فاروق ستار صاحب اس وقت میں صاحب لائن پر موجود ہیں فاروق ستار صاحب آپ نے گفتگو ملاحظہ کی ہوگی یا وائنیو سے انہوں نے خصوصی گفتگو کی علطاف حسین صاحب نے آپ کیا کہیں گے ان کی گفتگو پر دیکھیں بلا شبہ قیدت ایک علطاف بھائی بہت ساری وجوہات کی بنا پر رنجیدہ ہیں خمزدہ ہیں اور انتہائی مسترد ہیں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال کو آپ اگر دیکھیں پھر سہلاب اور بارشوں سے جو تباہی آئی ہے اس کو دیکھیں تو ظاہر ہے کہ وہ بہت حساس انسان ہیں اور پھر جب وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رابطہ کمیتی اور رابطہ کمیتی کے ذمہ دار بھی کوتائیاں کرتے ہیں ان کی توقعات پر پورا نحنی کرتے ہیں تو ان کی ناراضی یقین ان اپنی جگہ پر بجا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایمکیم ایک تنظیمی نہیں ایمکیم ایک تحریک ہے اور کسی تحریک کا قائد ایک باپ کی طرح ہوتا ہے اور کسی باپ کی اولاد یا بچے جب غلطیاں کرتے ہیں کوتائیاں کرتے ہیں تو باپ ناراض بھی ہوتا ہے ان کوتائیوں غلطیوں کو درگزر بھی کرتا ہے معاف بھی کرتا ہے ان کی سرزنش بھی کرتا ہے دانڈپٹ بھی کرتا ہے ان کی اصلاح کرتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بھی کوتائیاں سرزدنی ہیں اور الطا بھائی نے پہلے بھی ہماری رہنمائی کی اصلاح کی ہمیں ہماری کوتائیوں کو درگزر کیا اور الطا بھائی بھی یہ بات جانتے ہیں کہ نکیم میں عوضہ آنی جانی چیز ہے اور ہم سب بنیادی طور پر الطا بھائی کے چار ہمیں یہ بات الطا بھائی جانتے ہیں اور یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی کارکن الطا بھائی کے علاوہ کسی اور قیادت کو یا کسی اور قائد کو قبول کرے الطا بھائی کی حیثیت مسلم ہے ایک باپ کی طرح ہے چنانچہ میں آپ کے چینل کے توجہ سے بھی الطا بھائی سے اپیل کروں گا کہ وہ تحریک سے درد برداری کا فیصلہ واپس لیں ہماری کوتائیوں کو ماف کریں اور خاص طور پر جو لاکھوں کروڑوں ان کے چاہنے والے ہیں جن کے دلوں میں وہ بستے ہیں انہیں وہ مایوس نہیں کریں گے اور اپنے فیصلے پر نظر سانی کریں گے کیونکہ یہ جو لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں ان کا یہ پختہ یقین ہے کہ پاکستان میں اگر غریب اور متوسط طبقے کا انقلاب برپا ہوگا اور یہ غلامانہ نظام سے پاکستان کے عوام آزادی حاصل کریں گے تو وہ قائد تحریک الٹا بھائی کی قیادت ہی میں حاصل کریں گے مجھے یقین ہے کہ الٹا بھائی اپنے فیصلے پر نظر سانی کریں گے ہم بھی انہیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں اور کوتائیوں کو دل سے محسوس کریں گے اور اپنی اصلاح کریں گے اور آئندہ اور زیادہ دل کے ساتھ کام کریں گے دل جمعی سے کام کریں گے اچھا فارس عطر صاحب بھی بتائیے گا گفتگو جو انہوں نے کی ایروائنیس سے خصوصی طور پر اس میں تھوڑا بنجیدہ غمزدہ نظر آئے وہ اس پر کیا کہیں گے آپ لیکن میں نے تو ابتداہی میں کہا کہ انہیں یہ ان کا اعزاز ہے کہ پوری دنیا نے اس بات کا لوہا مانا ہے کہ اگر پاکستان میں یا جنوبی ایشیا میں کوئی سب سے متحد یا منظم اگر کوئی سیاسی سینومنہ یا عمل ہے تو وہ ایمچیم ہیں ہمارے دسپلین اور ہماری تنظیم کی لوگ مثال دیتے ہیں اور اگر ہم ان کی تفقیقات پر کہیں پورا نہ اتریں اور اپنی ذمہ داریوں کو اس پر آدم نہ کر سکیں تو ظاہر ہے کہ ایک تو وہ ملال یا وہ ظاہر ہے کہ ایک افسوس ہونے ہوگا اور پھر جو ملک کی مجموعی صورتحال ہے اور اس کو سامنے رکھیں سہلاف سے جو تفاہی آ رہی ہے جو سیاسی جمود ہے ارگو روپے کا نقصان ہوا ہے ملکی معیشت کو اور پاکستان کا ہر شریف مستربتالتاوی ان کی اشتراب کو ان کے در محسوس کرتے ہیں بہت حساس انسان ہیں اور ایسے نگر وہ یہ بھی محسوس کریں کہ تنظیم میں بھی کہیں جو ان کی توقعات ہے اس کے مطابق کام نہیں ہو رہا تو وہ ان کی ناراضی اتنی جگہ پر بجا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم انہیں بنانے میں کامیاب ہوں گے اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ وہ اپنا فیصلہ واپس لیں گے اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ہم انہیں کی قیادت میں اس پاکستان میں ایک انخلاف برپا کریں گے غلام مانا جاگیدانا نظام کا خاتمہ کریں گے اور پاکستان کے عوام کو آگاری دے لیں گے ٹھیک آپ کا رابطہ ہوا متحدہ قومی موفمنٹ کی قائد الطاق حسین صاحب سے جب اے آروائنی سے انہوں نے خصوصی گفت گئے کیوں اس کے بعد لیکن جب وہ ناراض تھے اور اس کا اظہار بھی انہوں نے کیا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ رابطے میں نہیں ہیں لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان تک اپنا پرغام پہنچائیں اور میں ہی کیا میں بھی ایک کارکن ہوں اور میری طرح ہزاروں کارکنانیہ نائن زرو پر جواں ہو رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ الطاق بھائی ان کی محبتوں کا جواب ہمیشہ کی طرح اپنی شفقت سے دیں گے اور وہ ہمارے خلقیوں اور کوتائیوں کو معاف کریں گے کارکنوں کی جانب سے آپ سے رابطہ کیا گیا ساری صورتحال پر معلوم کرنے کے لئے اگر ان کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں اس طرح کے لیکن کارکنان تو بے تخاشہ فون کر رہے ہیں اور ساری صورتحال کو بھی معلوم کر رہے ہیں اور وہ ہم سے یہی ہم اسرار کر رہے ہیں کہ کسی طرح ملتا بھائی کو منائیں اور ملتا بھائی کو یہ خیم دلائیں کہ ہم اپنی کوتائیوں کو دور کریں گے اور اپنی اصلاح کریں گے اور ان کی توقعات پر پورا ہوں گے بہت شکریہ بہت شکریہ فارق ستاو صاحب ایر وائنیوز سے گفتگو کرنے کے لئے اور صورتحال یہ ہے متعلق قومی مومنٹ قیادل طاف حسین صاحب نے ایر وائنیوز سے خصوصی گفتگو کی اور اپنی گفتگو انہوں نے اعلان کیا کہ پوری پارٹی کی تمام تر ذمہ داریاں اور تمام تر معاملات وہ رابطہ کمیٹی کے سپرد کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب رابطہ کمیٹی کی سواب دید ہے کہ وہ جسے چاہے پارٹی کی قیادت کے لئے چن لے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امید کرتے ہیں کہ رابطہ کمیٹی ہے پارٹی کے تمام تر معاملات اور ذمہ داری آلہ ذرفی کے ساتھ چلائے گی اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو کردار میں نے میرے گمنام کارکنان جد کی وجہ سے آج یہ تحریک زندہ ہے وہ ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہیں اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرے بار بار کہنے کے باوجود رابطہ کمیٹی نے اپنے طرز عمل تبدیل نہیں کیے اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں سچ اور حق کی خاطر لڑتا رہوں گا پوری پارٹی کی تمام تر ذمہ داریاں انہوں نے اعلان کیا پوری پارٹی کی تمام تر ذمہ داریاں تمام تر معاملات رابطہ کمیٹی کے وہ سپرٹ کرتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب رابطہ کمیٹی کی سواب دید ہے ان کی مردی ہے کہ وہ جس سے چاہے اب پارٹی کی قیادت کے لیے چون لیں اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ رابطہ کمیٹی پارٹی اب پارٹی کے معاملات اور تمام تر ذمہ داری اور آلہ ذرفی سے چلائے گی اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کارکنوں سے معافی کے طلبگار ہیں ان کی امیدیں پوری نہ کر سکے شہیدوں اور ان کے لوائکین سے بھی معافی کے طلبگار ہیں